کوئی بھی بڑا گناہ ہو آدمی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے وہ گناہ اس کی اپنی جگہ پر وہ گناہ کی شناعت یا اس کی گناہ جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی جو بھی سزا ہو یا دنیا میں جو بھی سزا ہو وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کی وجہ سے کہ اب اس کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے یہ صرف ایمان کی شرط ہے عمل کی یا اس کے لیے قبول ہونے کے لیے عمل صالح کے لیے میں نے بتایا آپ کو کہ جو شرط ہے نا وہ ایمان کی شرط ہوتی ہے ایمان اگر ایمان صحیح ہے اور ساتھ میں عمل صالح ہے لیکن کسی خاص جو ہے پہلو میں کوئی کتاہی رہ گئی یا کتاہی ہو گئی تو پھر وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی اور عمل پھر قابل قبول نہیں ہے یہ اسی شکل میں ہوتا ہے جب آدمی کافر اور مشرک ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی شرط تو ایمان ہے جب تک کفر و شرک میں ہیں تب تک کوئی بھی عمل عمل صالح ہوتا نہیں ہے اب کوئی کفر و شرک سے ایمان میں آ گیا تو اب یہاں سے اس کا عمل جو ہے دیکھا جائے گا اس کے بعد کہ اب وہ عمل صالح کے لیے اور دو شرطیں جو ہیں وہ پائے جاتی ہیں کیلئے تو کفر و شرک کے ساتھ ہم والدین کی نافرمانی کو نہیں ملا سکتے یہ جو ہے صحیح نہیں جی اور ایسا ہے شک مطلب والدین کی نافرمانی یا ان کے جو ایسے ہوں گے تو اس میں مطلب دنیا میں ہی اس کا سزا ملتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں ہی لازم نہیں جاتی ہے کیونکہ ہمارے سامنے ایسی بہت سی مثال ہے کہ بعض لوگ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ بہت بس سنو کی کیا ہے یہاں تک کہ میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنے والدین کو مارا بھی کئی مرتبہ مارا ہے یعنی اب یہ بس سنو کی کی بہت بڑی یہ مثال ہے اس سے بڑی مثال آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کو مارے اس سے بڑی کیا بس سنو کی آپ سکتے ہیں جی شیئر بڑھا پہ میں ہی ہوتا ہے یہ کہوں کہ جب تک بچہ بچہ ہوتا ہے تو مار نہیں سکتا جب بڑا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے باپ بڑا ہو جاتا ہے تو باپ کمزور ہو گیا تو اب بیٹا جو ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ دکھا لیتا ہے یہ چیزیں جو ہے ہم نے دیکھی ہیں کچھ اور ویسا اس کو کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہوا اس کی زندگی ابھی بھی ہے ابھی زندہ بھی ہے ایسے جن کو لوگوں کو میں جانتا ہوں ابھی زندہ بھی ہے اور بڑے جو ہے عللے تللے جو ہے اس میں کھیل رہا ہے بڑے مست جو رہتے ہیں جی ہم تو وہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے ہوتا ہے لیکن کوئی یہ ضروری نہیں جب آدمی کسی چیز کو ضروری سمجھ لیتا ہے تب اس کے سامنے جب کوئی ایکزامپل اس کے خلاف آ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں پھر کیا خیال آنا لگتا ہے جانتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ آدمی جو اپنے باپ کو یا اپنے ماں کو مارا تھا یہ صحیح تھا تب تو اللہ تعالی نے اس کو کوئی دنیا میں سزا نہیں دی یہ ذہن میں آپ کے فعل آجائے گا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ بھی سکتا ہے اللہ تعالی دنیا میں بھی سزا دے آخرت میں بھی اس کی سزا لیکن وہ اللہ تعالی کی مشیط کے اوپر ہوتا ہے کسی کو دنیا میں سزا دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا جی جزاک اللہ ہوتا ہے شکریہ اللہ اکبر الحمدللہ آج کا در سو ہو گیا مجھے تھوڑا یہ تھا آج کی جو ہے یہ اور رات میں سو کے اٹھا آج تو فجر میں حلق میں درد ہو رہا ہے اس جو ہے موسم جو چینج ہوتا ہے تھوڑا تھا رہتا ہے اس طرح جا میں پریشانتہ تھا توڑا کی جو ہے صبح میں جب فجر کو جا رہا تھا کہ آج درس میں کوئی پریشانی نہ ہو اللہ حمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور درس آج کا ہو گیا اب اس کے بعد ہماری عربی کی کلاس ہے کلاس میں یہ ہماری عربی کی کلاس ہے